السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن وزنزب تو دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تیرالونہ ٹو کے بارے میں جو آج بائیناس کی پلیٹ فارم پر لسٹ ہو چکا ہے اور ہوا بھی ہے انوویشن زون میں دوستو سب سے بڑا سوال ہے آج کا جو ہماری تمام کمیونٹی جاننا چاہتی ہے کہ آہر انوویشن زون ہے کیا کئی آپ میں سے دوستوں کے جو جانتے ہیں کہ انوویشن زون میں جب کوئی چیز لانچ ہوتی ہے تو اس کا استعمال اس میں انٹری اور اس میں ٹریڈ کیسے لی جاتی ہے لیکن ایک بہت بڑی کمیونٹی کی آج مجھے بقاعدہ میل محصول ہوئی میسیجز محصول ہوئے تو میں سمجھتا ہوں سب کو ایجوکیٹ کرنا میری ڈیوٹی ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آہر یہ انوویشن زون ہوتا کیا ہے اور آپ میں سے کئی دوست یہ بھی جانتے تھے کہ شاید اس دفعہ ٹیرا لونہ جو نیا آرہا ہے اس کے بدلے میں آپ کو جو ایڈروپس ملیں گے آپ کے پرانے پیر جو ٹیرا لونہ جسے آپ کلاسک کا نام دے دیا گیا ہے بقاعدہ اس کے اوپر ایون کے بحث تک ہو چکی ہے کہ لونک کو نئے کا نام دیا گیا ان دوستوں کی طرف سے جو جانتے ہی نہیں تھے لیکن لہٰذا اسے کلاسک کا نام دے کر اس کا تو جو انہوں نے سمجھ لیں کہ جو حساب کتاب تھا وہ گول کر دیا اور اس کی پرائز اتنی گرا دی گئی کہ اب اس کے بدلے میں اگر آپ کو ایڈروپس ملتے بھی ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کے کسی کام کے نہیں ہوں گے اور اگر بلفرز مل بھی جاتے ہیں تو وہ ٹیرا لونہ ٹو کی شکل میں نہیں ملیں گے دوسرا دوستو سب سے بڑا سوال ہے کہ ٹیرا لونہ اب یہ جو اس وقت نیا لانج ہوا ہے یہ کس ریڈ پہ بائے کرنا چاہیے تو ان سبی سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا بڑھتے ہیں اپنے کانٹینٹ کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو آپ نے ہماری چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آپ نے آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں آج کے ہمارے کانٹینٹ کی طرف اور ذہن میں رکھے گا کہ ایک بھی پارڈ اس کا مس مت کیجے تو دوستو کل کے دن میں نے جب آپ سے ٹیرا لونہ کے بارے میں ہماری کرپٹو نیوز ٹوڈے کی ویڈیو میں جب ذکر کیا کہ اس کے پرائز کوکوائن پہ اور اوکی ایکس پہ جس طرح سے لسٹ ہوئے یعنی کہ ٹونٹی ڈالر سے اس نے اپنا آغاز کیا اور پانچ ڈالر تک چلا گیا اور ساتھ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا بھی شیئر کیا تھا کہ اگر آپ اسے صرف ففٹی ڈالر کا بھی بائے کر لیتے ہیں تو کل آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو تک پہلے تو سب ان دوستو کو بہت بہت کانگریٹس میری طرف سے کہ اگر انہوں نے میرے کہنے پر بائنگ کی تو ان کے سیدھے سیدھے آج پچاس ڈالر جو تھے وہ ہنڈرڈ ڈالر ہو گئے اور آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے واقعی میری کل کی اور پچھلی تین دن کی ویڈیو کو فالو کیا تھا تو یقیناً آپ نے ارننگ کی ہوگی تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آیا کہ آپ نے اسے فالو کیا کے نہیں آج تھی بائنانس کے اوپر لسٹنگ اور لسٹنگ کے وقت انہوں نے اس کے ساتھ ایک نیا ورڈ لگا دیا جو کہ میں تو خیر جانتا ہی ہوں کہ انویشن زون کسے بولتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ انویشن زون میں جب کوئی کوئن آتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے سرمایے کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا خدشات لے کر آتا ہے فرسٹ او فال نسدیکی کوئن کی آپ کو مثال دیتے تھا ہوں جی ایم ٹی کی جی ایم ٹی جب لانچ ہوتا ہے دوستو تو اس وقت اس کے ساتھ یہ ورڈ لگا تھا کہ انویشن زون میں یہ آج جو کہ ہے لسٹ ہوگا اچھا اب آپ اس کی ڈکشنری میں جا کر اگر ورڈنگ نکالتے ہیں تو اس میں اجاد کا ورڈ بھی آ جاتا ہے اور بڑے عجیبوگری مطلب نکلتے ہیں لیکن کرپٹو کی دنیا میں ہر ورڈ کا ایک یوزیج بالکل منصرد ہے یہاں پر انویشن زون کا ورڈ یہ اس لیے یوز ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ جب کسی جگہ پر سٹرک نہیں کرتی مطلب آپ یہاں سے اندادہ لگا لیں کہ بیس پہ کوئن لسٹ ہوا ڈائریکٹ ڈس پہ گیا ساڑھے آٹھ پہ گیا پونے آٹھ پہ گیا سوہ آٹھ پہ گیا سوہ نو پہ نائن ففٹین پہ نائن تھرٹی یہ ساری ہے انویشن زون یعنی کہ کسی بھی کوئن کا کسی جگہ پہ کھڑے نہ رہ پانا وہ اس کی انویشن زون کہلاتی ہے اس میں کئی دنیا برباد ہو جاتی ہے وہ یہ نہیں جان پاتی کہ ہم نے اس میں انٹری کب لینی ہے اب آپ نے آنے والے دنوں میں یاد رکھے گا یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے آنے والے دنوں میں لائف میں انشاءاللہ تعالی اور کوئنز آتے ہی رہیں گے انویشن زون کے کوئن کو آپ نے سوچ سمجھ کے ٹریڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر بائنگ اپوچنیٹی میں پروفٹ کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جتنے ڈالر آپ نے لگائے ہیں اس کے بالکل زیرو ہونے کے چانسز بھی پورے پورے آپ کے ساتھ چلتے ہیں اب مان لیں کہ انویشن زون میں کیا ہوتا ہے پندرہ منٹ ایک ایسے آتے ہیں کہ کوئی کوئن کمال کا بوسٹ مار کے اچانک نیچے آ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کئی اناڑی کھلاڑی وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھئی ایک کوئن تو بوسٹ کر رہا ہے اس میں انٹری لو وہ اس کو اس کے پیک پہ بائے کر لیتے ہیں جیسے ہی وہ کوئن ٹوٹنا شروع ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم سے ڈیجٹ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگلے ایک گھنٹے کے لیے اس کے صرف پرائز گرتے رہتے ہیں اس سے کہتے ہیں انویشن زون ہے اس کا پارٹ ٹو اب پارٹ تھری کیا ہے وہ بھی سن لیں انویشن زون میں سب سے بڑا جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پیک پہ لے لیا اور آپ کا اچانک سے دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اب یہ پتہ نہیں کہاں پہ جا کے رکے گا اور جیسے ہی آپ اسے سیل کرتے ہیں وہ کوئن دوبارہ سے پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ آپ نے بائنگ کی ہوتی ہے اس سے بھی چار ڈالر آگے چلا جاتا ہے تو اسے دوستو کمپلیٹلی انویشن زون بولتے ہیں ایسے میں اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ ٹیرا لونہ کو کس ریٹ پہ بائے کیا جائے اس مارکٹ میں تو دوستو سب سے پہلا تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ جب تک انویشن زون تھم نہیں جاتی تب تک آپ اس کوئن میں کسی بھی پرائز کے اوپر ریلائن نہیں کر سکتے ابھی تک کا لو آپ کے سامنے ہے 6.83 ہائی یہ بتا رہی ہے کوئن مارکٹ کہ جس نے 11.97 کا ہائی لگایا ہے جبکہ میرے نزدیک ایسا نہیں ہے میرے نزدیک اس نے ہائی لگایا ہے 20 ڈالر کا یہاں پر اس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ تقریباً اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ بھی درست نہیں ہے ہو سکتا تھوڑی دیر تک یہ اپ ڈیٹ ہو جائے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے انویشن میں کہ آپ نے مثال کے طور پر لانگ ٹرم کے لئے بھی کوئی کوئن بائے کرنا ہے تو وہ اس مارکٹ میں ٹھیک نہیں رہتا یہاں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ آپ 20 ڈالر کا کوئی بھی کوئن ایک ایک 20 ڈالر آپ اللہ کا یعنی کے نام لیں اور لے کر اسے اپنے پورٹ فولیو میں ڈال لیں اور انتظار کریں کہ یہ پمپ ہوگا دوستو اب چوتھا سوال ہے کہ انویشن زون سر پھر ختم کب ہوتی ہے انویشن زون دوستو کم کم ایک ہفتے بعد جا کر ختم ہوتی ہے کسی بھی کوئن کی اور وہ بھی بتا کر نہیں کبھی بھی کوئی پلیٹ فارم کا آنر کوئن کا آنر آپ کو یہ نہیں بتائے گا اچھا اب پانچ وہاں سوال ہے کہ جو ہمارے پاس لکھا ہو ہے کہ انویشن زون کا فائدہ کس کو ہوتا ہے دوستو اس کا جو آنر ہوتا ہے کوئن کا وہ کیا کرتا ہے مارکٹ میں اپنا کوئن پھینکتا ہے اور پیسے اکٹھے کرتا ہے اب جیسے تیرا لونہ ٹو کو مارکٹ میں پھینکا گیا ہے انویشن زون چلا کر یہ انویشن زون میں ہی پیسہ کٹھا کر سکتا ہے اب کیا ہوگا کہ لوگ اس کے پمپ اینڈ ڈمپنگ مارکٹ تو پہلے سے ہی بڑی کل جا کر اس میں کوئی دوزار پچیسو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ نیزلسز ویڈیو کے اکورڈنگ جو کہ ہم آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو ایسے میں جو رزق کا مطلاشی ہوتا ہے پروفٹ ڈھونڈنے کا شکاری ہوتا ہے وہ مارکٹ میں ڈھونڈتا ہے کہ جی میں کوئی ایسا کوئن دوں ہوتا ہے رزق ہو مارو یعنی کہ جھونکو اس کو آگ میں رزق ہے کوئی مسئلہ نہیں میں تو انٹری لوں گا کوئی دو پیسے تو کماؤں گا یہ سوچ اس کو مجبور کرتی ہے پیسہ لگانے میں وہ پیسہ لگاتا ہے کیا جائے اس کا مقابلہ یہ ہے دوستو کہ سب سے پہلے تو آپ اس کے سپورٹ اینڈ رزسٹنس کو اوپن کریں ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اسمان بھائن اتنی لمبی داستان سنا دی اور حل تو بتایا کوئی نہیں تو اب باری آگئی ہے حل کی حل یہ ہے کہ آپ اس کے کینڈل چارٹ کو اوپن کریں وہاں پر جا کے آپ اس کا منیمم لوئر دیکھیں اور منیمم میکسیمم ہائر دیکھیں منیمم لوئر کے پاس جا کر آپ نے بائن کر لینی ہے جیسے اب سکس پوائنٹ ایٹی تھری ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سیون پہ بائن کر کے اللہ کا نام لے کر آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں اور بھول جائیں کہ مارکٹ کر کیا رہی ہے یہ آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ایمن کے میں نے خود کیا ہے اور اپنی مثال دیتے ہوئے اپنے تمام ویورز کو یعنی کہ ان کے اندر گریڈ پیدا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو ہنڈر پرسنٹ میں اس کے اوپر انویشن زون کے کوائن کا ہمیں گلہ جو ہے بوچنا آتا ہے کیسے انٹری لینی ہے کیسے نکلنا ہے اس میں سے ہم بڑی اچھی طریقے سے میں اننگ کر سکتا ہوں الحمدللہ اور میں نے کی بھی ہے کیونکہ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ انویشن زون تو بڑی زبردست چیز ہے لیکن اس کے لیے اتنی ہی خطرناک ہے جو اسے سمجھتا نہیں تو لہٰذا آپ اس میں بائن کر سکتے ہیں اس کے لوئر پہ اور ایکسٹ لے سکتے ہیں کہیں پہ بھی مطلب کہ دو ڈالر بھی آپ کو بچ رہے ہوں آپ مارکٹ سے نکل جائیں اور پھر بائے کریں اس کو لوئر لیور پہ پھر سیل کریں ہائی لیول پہ تو اس ٹریٹ کے لیے اپنے پاس رکھیں آپ صرف پچاس ڈالر اور آپ انویشن زون کے کوئن کا خود ایک دن آئے گا انتظار کیا کریں گے کہ بھئی جو بھی ہو جس طرح آپ کو کسی نے سکھا دیا ہے کہ جی نیو لسٹنگ کوئن بڑا فائدہ دیتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ سبھی نیو لسٹنگ کوئن آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے دیتے ہی وہی کوئن ہیں جن کو ہم انویشن زون میں پاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں فائنلی کہ اس ٹیرا لونہ کے جو نیا مارکٹ میں آیا ہے اس کے پرائز کہاں تک جا سکتے ہیں دوستو یہ میری ذاتی رائے ہے اسے میری ذاتی رائے ہی رہنے دیجئے گا ادروائز آپ نے اپنے ذن سے کام لینا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے جو اونر ہیں ٹیرا لونہ ٹو کے یہ وہی ہیں اور یہ بہت شاتر دماغ کے ہیں یہ اس کو لازم آگے لے کے جائیں گے آج اس کی رینکنگ آپ دیکھ رہے ہیں چند دنوں تک مجھے ایسے لگتا ہے اس کی رینکنگ بھی بدلے گی یعنی کہ بہتر ہوگی اور بہتر ہوگی اور اس میں ہمیں بوسٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہ مارکٹ کو لے کے چلے گا آگے کی طرف اس میں انویسمنٹ کرنا اس وقت بہت رسکی ہوگا پھر بھی اگر آپ اپنا پرانا کچھ گرج نکالنا چاہتے ہیں تو صرف 50 ڈالر سے زیادہ انویسمنٹ نہ کیجئے گا وہی آپ کا ڈبل ہو سکتا ہے بلکہ زیادہ ہو سکتا ہے جیسے میرا یہ آئیڈیا تھا کہ کو کوئن اور اوکی ایکس پہ بائے کر کے رکھیں بائناس پہ پمپ ہوگا تو یہاں پر بھی پمپ ہوا تو ان سبھی دوستوں نے اگر کسی نے ون تھاؤزنڈ بھی لگایا تھا تو اس کا آج دو ہزار ڈالر ہو چکا ہے سو دوستو اجازہ چاہتا ہوں اپنا بوسٹا کیا لکھے گا اور اگر آپ ہمارے کسی بھی گروپ کو جوائن کریں تو آپ کو انٹر ہوتے ہی کوئی بھی شخص یہ بات کہے کہ جی میں عثمان حسین ہوں ہمارے ساتھ انویسمنٹ کریں آپ کو پروفٹ ملے گا آپ نے اسے فوراں بلوگ کر دینا ہے اگر آپ ہمارے گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ہماری پریمیوم کرپٹو اکیڈمی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو سارے لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ